کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے نا ضرورت کے وقت جائز ہے بشرت ہے کہ سود لگنے سے پہلے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دی جائے بلا ضرورت جائز نہیں ہے ضرورت کے وقت کیوں جائز ہے اس لیے کہ آپ سود نہیں دے رہے آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں سود لگنے سے پہلے دے دوں گا بلا ضرورت جائز اس لیے نہیں ہے کہ سود لگنے کا امکان جب ہے اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو کیش پہ کیوں نہیں خرید لیتے آپ اور ایگریمنٹ تو سودی ہی ہو جائے گا نا بینک سے ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے پیمنٹ نہیں کی تو بینک پینلٹی لگا سکتا ہے تو اس ایگریمنٹ میں بھی سودی ایگریمنٹ کی بھو بہرحال ہے اگرچہ وہ ایسا پکا ایگریمنٹ نہیں ہے جیسا عام ہوتا ہے کہ اس میں لازمی سود دینے اس میں اس کا امکان ہے کہ میں اگر وقت پہ دوں گا تو سود نہیں بھی ہوگا تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بین بین ہے اگر سود دیں گے وہ تو بالکل ہی کبیرہ گناہ ہے سود نہیں دیں گے تو بھی بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا کیونکہ اپنے آپ کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایگریمنٹ میں سود کا شائبہ بہرحال موجود ہے ضرورت یعنی آپ کیش پہ ایک چیز خرید سکتے ہیں بلا وجہ کریڈٹ اور اگر ضرورت ہے ضرورت کے مطلب ہے بعض جگہوں پھر آپ کو چیز خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ کیش پہ ملتی نہیں ہے سمیماری وہ چیز ہی نہیں خرید سکتے آپ بعض افعی یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کے جاؤں گا تو واپسی میں وہ چیز تو ہوگی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہوں گے جیسے وہ لاکے لوگ قربانی کا بیل بانگتے ہیں نا کھونٹے کے ساتھ تو صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے تو آپ گئے تھے جذبات کے ساتھ کہ میں بیگم کے لیے یہ خریدوں گا یہ خریدوں گا واپسی میں صرف جذبات رہ گئے چیزیں کچھ بھی نہیں اب بیگم کو یقین بھی نہیں آتا چور نے چھین لیا ہو گیا وہ جو ڈیبٹ کارٹ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ سود تو قرضہ دے کے مشروط نفع لینا تو یہ آپ نے قرضہ دیا نہیں ہے صحیح ہے نا بلکہ بینک نے آپ سے قرضہ سوری آپ نے قرضہ لیا ہے بینک سے اس پہ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو یہ قرضہ دے کے پروفٹ نہیں مل رہا قرضہ لے کے مل رہا ہے کریڈٹ کارٹ تو آپ بینک سے قرضہ لے کے بینک کو سود دے رہے ہیں نا نفع دے رہے ہیں ڈیبٹ کارٹ پر نفع تھوڑی دے رہے ہیں جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ بھی سود میں نہیں ہے کریڈٹ کارٹ کے اوپر جو آپ کو ملتا ہے وہ تو سود ہے ہی نہیں نا کیونکہ آپ نے بینک سے قرضہ لے کے اضافی نفع لے رہے ہیں تو قرضہ دے کے جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے قرضہ لے کے جو نفع ملے گا وہ تھوڑی سود ہوگا تو اس پہ آپ کو جو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ سود میں داخل نہیں ہے اسی طرح یہ جو آج کل جی پی فنڈ ہے جس میں آپ کی تنخواہیں کٹ رہی ہوتی ہیں اور تنخواہ کٹ کے پھر گورنمنٹ اضافے کے ساتھ دیتی ہے یہ بھی سود نہیں ہے اس لیے کہ جو عجرت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے آپ اس کے مالی کی نہیں بنے وہ عجرت معجل بن گئی ہے یعنی وہ عجرت ابھی آپ کو ملی ہے ہی نہیں تو گورنمنٹ جتنی چاہ دے دی وہ سب گریبی کہلائی گی تو سود کے نام سے نہیں پتا چلتا کہ سود ہے حقیقت دیکھنی پڑتی ہے